اسلام آباد میں تجاج کی کال کی پیش نظر سے کیورٹی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ریڈ زون کو جانے والے راستہ کو کنٹینرز لگا کر بن کر دیا گیا ہے مزید افضلات جان لیتے ہیں ڈی چاک پر موجود نمائندہ آج نیوز افضل جاوے سے افضل بتائیے گا کنٹینر لگا کر کون کون سے راستے بن کیے گئے ہیں جب اکل اس وقت اسلام آباد کی بات کیجئے تو شہر اقتدار اسلام آباد میں مکمل طور پر ہائے لڑکیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کی جو بہت بڑی تعداد میں جو نفری ہے وہ شہر کے مختلف حصوں پر تائنات کر دی گئی ہے اسلام آباد کے ریڈ زون کی بات کیجئے تو اسلام آباد کے ریڈ زون کو جانے والے تمام راستوں کو جو ہے خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اس ریڈ زون کی طرف کسی بھی غیر مطلقہ جو فرد رہے ہیں اس کو جانے کی جاظر نہیں دی جاری کیونکہ آج اسلام آباد میں تجاج کی کائل کے پیشے نظر جو ہے وزیر داخلہ موسی نقوی کی جانب سے بھی جو ہے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں امن و امان کی صورتحال کا اجازہ لے گیا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کسی کو بھی جو ہے قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی اجازہ نہیں جائے گی حکومتی رٹ کو جو ہے ہر صورت برکار رکھا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا اس اجاز میں وزیر داخلہ کی جانب سے کہ تجاج کرنا ہر کسی کہا گیا لیکن اس کے لیے جو ایک مقررہ مقام ہے وہاں پر جا کر وہ لوگ تجاج کر سکتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ہم فیض آباد کی بات کریں یا اسلام آباد کے دیگر راستوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی ان تمام مقامات کو جو ہے جو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس رینجرز اور جو دیگر کمانڈوز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے اسلام آباد کی مختلف شہرہ اوپر تینایت کر دیگی ہے تاکہ کوئی بھی بڑا جو ناکہ خوشبار واقعہ ہے وہ پیشنا ہے